گورنر صاحب سے بھی ملاقات رہی بنیادی طور کے اوپر ہم چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اسلام آباد میں کوشش کی ہے کہ الیکٹرک بسیں ہم دیں اور اسلام آباد کو ہم ساؤتھ ایشیا کا پہلا شہر بنا رہے ہیں جو کہ بجلی کی پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر چلا جائے یہی موڈل ہم کراچی کو بھی دینا چاہتے ہیں اور ہم اس سلسلے میں میں نے گورنر صاحب سے درخواست کی ہے کہ وہ جو سندھ حکومت کو ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یا ہمارا یہ جو ایک آفر ہے وہ پہنچائیں اور انشاءاللہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے کیونکہ کراچی میں بھی پولوشن جو ہے وہ بہت بڑا حصہ اس میں جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کے اوپر شفٹ ہونا چاہیے پاکستان میں اس وقت بجلی جو ہے وہ پچاس فیصد ضرورت سے زیادہ ہے ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس نہیں ہیں جس کی وجہ سے بجلی کے مسائل ہیں لیکن یہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو ہم بجلی کے اوپر لے آئیں گورنر صاحب کو ہم نے اس کا پورا پلان دیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو وہ پہنچائیں وزیراعلا صاحب سے انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے اگلے ٹور کے اوپر ان سے گورنر صاحب کی ابتدائی باتچیت ہوتی ہے ان سے تو اس کے بعد اگلے ہفتے کوشش کروں گا یا اس سے اگلے ہفتے کہ چیف منسٹر سندھ سے ملاقات کریں اور ان کو اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم لے کے آئیں کہ وہ جو کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو الیکٹرکس کے اوپر الیکٹرسٹی کے اوپر جو ہے وہ ہم شفٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب سے افسوس بھی کرنا ہے کہ کیسا ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک شدت پسند گروہ کے نیچے ان کو جو ہے وہ اپنی اگلی سیاست جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہے بڑا افسوس ہی ہوا کہ بینظیر بھٹو شہید کی جو پارٹی ہے اس کو مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں کام کرنا پڑ رہا ہے اور یقینی طور کے اوپر پیپس پارٹی کا جو عام کارکن ہے وہ تو برا ہی منا رہا ہوگا اس کے دل میں افسوس بھی ہوگا کہ کس طرح سے پیپس پارٹی آج بینظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارہ کر رہی ہے اور ان کے ساتھ اپنی سیاست جو ہے وہ کر رہی ہے یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کو آج ایک شدت پسند گروہوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے اپنی سیاست کے لیے اور ان کو ایک ایسی لیڈرشپ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل آپ نے لہور میں دیکھا مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا لیکن وہ اتنی بھی لوگ وہاں پہ جمع نہیں کر سکے میں نے تو مشورہ دیا تھا پچھلی دفعہ بلاول صاحب کو بھی اور پی ایم ایل این والوں کو بھی کہ آپ اپنے جو جلسے ہیں وہ میریج ہال بک کر آکے کر لیا کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم جو پارٹی سپنٹس ہیں ان کی بھی سہولت ہو جائے گی اور ایک عام لوگ جو ہیں وہ بھی سفر نہیں کریں گے کیونکہ ان کی حاضری ہیں آج کل جو جلسوں میں ہیں وہ اتنی ہیں لہٰذا یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ انہیں مدرسے کے بچوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے جو پارٹیز ہیں ان کو بھی اپنے کیسز کے لیے بدقسمتی سے مورانہ فضل الرحمن صاحب کی طرف اور مدرسے کے بچوں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ آئیں اور آکے تحریک چلائیں تحریک کا موڈل بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں تو لندن میں میفیر میں روں گا دنیا کے سب سے مہنگی پراپٹی جو ہے وہ ان کے بیٹوں کی ہے وہ وہاں پہ رہیں گے دو بیٹے بریٹس چٹیزن ہیں جو سمدھی ہیں اسحاق دار صاحب وہ شاہد خاکان عباسی صاحب جب وزیراعظم تھے انہوں نے اپنے جہاز میں اسحاق دار صاحب کو فرار کروایا وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب کا اب ناریٹیو یہ ہے بیانیا یہ ہے کہ میں اسحاق دار میرے بچے ہم تو میفیر میں رہیں گے لیکن مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پاکستان میں سڑکوں پہ نکلیں اور یہ تحریک چلائیں کہ مریم کے ابو اور مریم بی بی کے پیسے جو ہیں وہ واپس نہ لیے جائیں اور اس تحریک کے لیے قوم جو ہے وہ باہر نکلے یہ تحریک جو بیسکلی ابو بچاؤ مہم کے طور کی اوپر شروع ہوئی تھی اب پاکستان انتشار پارٹی کے طور کی اوپر یہ سامنے آئی ہے اور جس طرح سے ابو بچاؤ مہم ناکام ہوئی ہے آپ یقین کیجئے گا کہ یہ انتشار پھلانے کی یہ جو مہم ہے یہ بھی بری طرح ناکام ہوگی اس کا بھی کوئی مستقبل جو ہے یہ نہیں ہے یہ جو کرپشن کا ایک گرینڈ الائنس بنا ہے اس کی جو قیادت مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس ہے میں آپ کو کمپیریزن صرف یہ کرنا چاہتا ہوں سراج الحق صاحب بھی ہمارے کرٹک ہیں اور ہمارے خلاف روز بیان دیتے ہیں لیکن وہ جماعت اسلامی کا جو لیڈر ہے اس کے گھر کی چھت تپکتی ہے ان کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی جو زندگی ہے اس کو ایک لگجوریس زندگی گزار سکیں یہ سراج الحق صاحب جو ہیں وہ خیبر پختون خواہ سے ہیں جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب وہ بھی خیبر پختون خواہ سے ہیں دونوں کے بیک گراؤنڈز میں کوئی فرق نہیں ہے سو کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس عربوں روپیہ ہے اور سراج الحق صاحب کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے تو یہ وہ بھی دینی جماعت کے سربراہ ہیں یہ بھی دینی جماعت کے سربراہ ہیں تو فرق وسائل میں اتنا جو ہے وہ کیوں ہیں دونوں کے وسائل بڑے مختلف ہیں اور سراج الحق صاحب ہمارے تو کرٹیک ہیں ہمارے تو وہ ناقد ہیں لیکن جو بات صحیح ہے وہ بات صحیح ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اچانک فضل الرحمن صاحب تو بلینز بلینز اور بلینز آف روپیز کے مالک بن گئے اور سراج الحق صاحب جو ہیں ان کے پاس وسائل جو ہیں وہ اتنی کم رہے ہیں دیکھیں یہ جو تحریک ہے اس کی نہ تو کوئی مورل کرنسی ہے کوئی اخلاقی جواز ہے نہ ہی اس کی کوئی آئینی اس کا کوئی آئینی جواز ہے پارلیمنٹ میں جو دو اس وقت بڑے بیانییں ہیں جس کے اوپر مسلم دیگنون کا ایک کام ہے پہلا تو ہے کہ جی فوج بری ہے عدلیہ بری ہے اور اس کے بعد بیانیہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اب الیکشن کی دھاندلی سے لے لیجئے الیکشن میں پچھلی جو الیکشن تھا اس میں تین سو چھالیس الیکشن پٹیشنز فائل ہوئیں اس الیکشن میں یہ جو ابھی ہوا ہے اس میں سوا سو کے قریب الیکشن پٹیشنز فائل ہوئیں پنجاب جہاں پہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی وہاں پر تیرہ پٹیشنز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی اور گیارہ پٹیشنز پی ایم ایل این کے لوگوں نے کی اس کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں پچیس سو تین ہزار ووٹ سے پندرہ سے زیادہ سیٹے ہیں پی ٹی آئی کی جو ہم پچیس سو سے کم ووٹوں کے اوپر ہارے پانچ تو ایسی ہیں جو تقریباً ہم ہزار ووٹ سے بھی کم پہ ہارے آتف خان جو ہیں وہ پچاس ووٹوں سے الیکشن ہارے اسی طریقے سے ایک اور جگہ کے اوپر ہمیں ایک سو سترہ ووٹوں سے الیکشن ہارے تو اگر ہمارے ہاں اتنی میں دھاندری کو تو چھوڑ دیں صرف اگر اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ ہماری طرف ہوتا تو ہم یہ پندرہ سیٹے جیت جانے تھے ری کاؤنٹنگ ہی کرنی تھی نا ری کاؤنٹنگ ہوتی ہم نے الیکشن جیت جانے تھے یہ پندرہ لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا آر ٹی ایس کا کہتے ہیں جن جن ہلکوں میں آر ٹی ایس ڈاؤن ہونے کی بات ہوئی وہاں تو پی ٹی آئی الیکشن ہاری ہے اور اگر الیکشن رگنگ کے اوپر عمران خان جب دوزار تیرہ میں پہلی اسمبلی کی تقریر میں پرائم منسٹر صاحب اس وقت لیڈر اف اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے پہلے دن سے یہ تحریک شروع کی کہ چار ہلکے کھلوا دے چار سال لگے پی ٹی آئی کو یہ بات منوانے میں چار ہلکے کھلوانے میں اور چاروں ہلکوں میں دھاندلی ثابت ہوئی اور پھر چاروں ہلکے بعد میں پی ٹی آئی نے وہاں پہ جو ہیں وہ الیکشن لڑے جیتے ہم نے پہلے دن جب عمران خان وزیراعظم بھی بنے اور پہلے دن اسمبلی میں گئے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے اوپر تحقیقات کی ضرورت ہے تو آئیے ہم کمیٹی بنا دیتے ہیں دھائی سال گزر گئے ہیں پی ایم ایل این ایک ہلکے کا بھی ثبوت کمیٹی میں نہیں لا سکی دھاندلی کا دھاندلی کا اگر ہوتی بات تو پھر پہلے دن ہی اسمبلیوں میں ہی نہ بیٹھتے مسئلہ دھاندلی ہے ہی نہیں مسئلہ الیکشن ہے ہی نہیں مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے پہلے ان کا فوج سے جگڑا کہاں پہ شروع ہوتا ہے فوج سے جگڑا یہ ہے کہ جب آصف سعید خوصہ صاحب نے کمیشن بنایا پینامہ کے اوپر تو آپ کو یاد ہوگا کہ آصف سعید خوصہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو تمام ادارے ہیں وہ اس وقت یرگمال ہیں اور انہوں نے اس میں جو دو برگیڈیرز جو تھے فوج کے اس کو تحقیقاتی کمیشن میں ڈالا نواز شریف صاحب جو تھے ان کا مطالوہ یہ تھا کہ جو فوج کے برگیڈیرز ہیں وہ ان کو کرپشن چھپانے میں مدد کرے اور پینامہ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کی فیور میں ہونی چاہیے یہ جھگڑا ہے بنیادی فوج سے نواز شریف صاحب کا یہ جو بات کرتے ہیں کہ زہیر الاسلام صاحب نے مجھے آکے کہا کہ استیفہ دے دو اس کے اوپر نواز شریف صاحب کو اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے مشاہد اللہ سے استیفہ لے لیا اس کے بعد ڈان لیکس کی بات کرتے ہیں ڈان لیکس کے اوپر نمیہ صاحب کو اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا پرویز رشید کو کہ تم استیفہ دے دو مطلب یہ آپ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں آپ نے خود ڈان لیکس کے بعد دو پریس ریلیز وفاقی حکومت نے جاری کی اور انہوں نے اس میں مضمت کی کہ یہ بڑا برا ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر آپ نے خود پرویز رشید سے استیفہ لیا تھا اور پھر جب زہیر الاسلام ریٹائر ہوئے تھے تو آپ ذرا تصویر دیکھئے جا کے کہ کس طریقے سے انہیں نواز شریف صاحب نے ملاقات کی اور رخصت کیا نہ ان کا فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کسی ایشو کی اوپر فوج کے ساتھ جو ڈشری کے ساتھ صرف یہ مسئلہ ہے کہ آپ ہماری کرپشن چھپانے میں ہمارے معاونت کیوں آپ نہیں آپ نے کی ستانوے میں آپ کو یاد ہے جب سجاد علی شاہ صاحب نے اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے انہوں نے جب نواز شریف کی بات نہیں مانی اور اس وقت کے صدر رفیق تارڑ جو تھے ان کو نوٹوں سے بھرے بیک دے کے کوئٹا میں بھیجا گیا اور جوڈیشری کو خریدا گیا اس کے بعد جب بینظیر بھٹو کے بقول نواز شریف کی جو ایک ہی حکومت ہے جو پاکستان میں ریسٹور ہوئی آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت وہ بھی بینظیر بھٹو شہید کے بقول وہ چمک کا نتیجہ تھی سو نواز شریف نے ہمیشہ ججوں کو خریدا پھر جو اعتصاب کا نظام بنایا اس کے اوپر انہوں نے جو ملک قیوم صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو کولیں کی گئیں سو جو جھگڑا ہے وہ صرف یہ ہے اداروں سے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہمارے پیسے بچانے کے لیے تو ادارے کیوں کھڑے ہوں دوسری طرف گلا کس سے ہے اگر آپ الیکشن میں کہتے ہیں کہ فوج جو ہے جی اس کو نہیں بلانا چاہیے تھا تو نگران حکومت کس نے بنائی تھی نگران حکومت تو پپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے مل کے بنائی تھی اور فوج کیوں آئی تھی الیکشنوں میں کیونکہ نگران حکومت نے حکم کیا تھا فوج کو کہ آپ الیکشنوں میں آئے اگر وہ کہتے تو نہ آتے اس کے بعد جو نیاب کا قانون ہے قانون نواز شریف صاحب کا بنایا ہوا انیس سو ستانوے کا اعتصاب ایکٹ اس کے بعد چیرمن خاکان عباسی صاحب کا لگایا ہوا اس کے بعد وہاں کے پروسیکیوٹر سے لے کے چپڑاسی تک تمام جو عدد دران ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لگائے ہوئے اور اس کے بعد جو تحقیقات ہوئیں وہ بھی ان کیسز کے اوپر ہوئیں جو پیپلز پارٹی نے نون کے خلاف کی ہوئے اور نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف کی ہوئے لہٰذا پی ٹی آئی کا تو اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے صرف جو جھگڑا ہے وہ یہ ہے آج میں آپ کو بتاؤں یہ سارے اپنی پرانی تنخواہ پہ کام کریں اگر آج عمران خان ان کو یہ یقین دہانی کرا دیں کہ پی ٹی آئی اکاؤنٹی بلیٹی کے ناریٹیو کے اوپر زور نہیں دے گی احتساب کے بیانیاں کے اوپر زور نہیں دے گی اور نیب کے قانون میں ترمیم کے لیے ان پارٹیز سے تعاون کرے گی دونوں پارٹیز کا اور نون لیگ کا جو بیانیاں ہے وہ اس وقت ستر فیصد لوگ جو پی ایم ایل این کے ہیں وہ بھی نواز شریف اور مریم کے ساتھ نہیں کھڑے کیونکہ پیسے ان کے ہیں وہ پیسے یہاں سے کما کر کے پیسے باہر لے گئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں ہمیں اس کا کیا فائدہ ہم اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں اور اسی لئے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں پانچ ایم پی ایز جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اور جو پی ایم ایل این کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی حمت اور حوصلہ پکڑیں گے اور نواز شریف کے بیانیاں کو مسترد کریں گے اس کے ساتھ مجھے پتا چلا ہے کہ ایک ہوتیل میں کل پرسوں تین سینئر لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی ایک میٹنگ کی اور انہوں نے میڈیا کو بھی بلایا اور انہوں نے یہ تاثر کہا کہ ہم اس کو زائل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اداروں سے کوئی لڑائی ہے انہوں نے کہا ہم تو نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں سو پی ایم ایل این کے جو لوگ بھی آپ ہماری مخالفت کریں ہم آپ کی پولٹیکل اپوننٹ ہیں اور آپ اپنی سیاست کریں امران خان کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں صبح میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگ زیب مہنگائی کے اوپر بات کر رہی تھیں آپ تنقید کریں لیکن آپ جب اداروں کے اوپر تنقید کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی ریاست کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں جو تاثر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ پاکستان کی جو وہ بیانیاں آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کا بیانیاں ہے اور اگر آپ اپنے کیسز کے لیے اس حد تک جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھا شگن جو ہے وہ نہیں ہوگا سو میری نظر میں اس وقت جو یہ تحریک ہے جو یہ چلا رہے ہیں یہ تقریباً شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے خاتمے کے پاس پہنچ گئی ہے ان کے جو بیانیاں ہیں اس میں اتنے جھول ہیں کہ چھلنی میں بھی کیا ہوں گے ہر بات کے اوپر ان کی جو گفتگو ہے وہ اس قدر مذہقہ خیز ہے اور کنٹرڈکٹری ہے ایک دوسرے سے متصادم ہے کہ اس کے اوپر کسی کو بھی یقین نہیں ہے سو مجھے امید یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو اے پی سی میں شامل جماعتیں ہیں وہ اس رویے کے اوپر نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ نہیں دیں گی بلکہ پی ایم ایل این کے اندر کے لوگ بھی اس نظریے میں اس نیرٹیو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیں گے اور انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے یہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی وسیم شہزاد صاحب ہمارے لیڈر آف شہزاد وسیم صاحب ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس ہے میں ہم پتہ نہیں وسیم شہزاد کیوں کہہ رہا ہوں شہزاد صاحب سے تو آپ ذرا اپنا ذرا جو گفتگو ہے یہیں سے کرتے ہیں جارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات بیانیہ کی ہو رہی ہے تو میں مقصرن بات کرنا چاہوں گا صرف ایک بات کہ اپنے عمل سے اپنی سیاست سے وہ جو پردہ انہوں نے اپنے چہرے پر ڈالا ہوا تھا وہ انہوں نے خود نوج کر پھینگ دیا پاکستان کے عوام اب وہ اصلی چہرہ دیکھ چکے ہیں سیاست انہوں نے ہمیشہ دو چیزوں کے لیے کی جب اقتدار میں ہو تو مال بناو اور اقتدار سے باہر ہو تو مال بچاؤ اور بدقسمتی سے وہ ان دونوں چیزوں میں آج تک کامیاب ہوتے رہے اس مرتبہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوئے ہیں تو ان کا سامنا وزیراعظم عمران خان اور ان کی پارٹی سے تھا اور اس پارٹی کا بیانیاں اور اس پارٹی کا جو ایک وعدہ اپنے عوام کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ اس مرتبہ اعتصاب کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا جب پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو ان کا خیال تھا کہ جو معاشی صورتحال یہ چھوڑ کر گئے اور اس کے بعد جو وہ معاشی بارودی سنگے بھی رستے میں بچا کر گئے شاید ہی کوئی حکومت ہے جو اس کو کراس کر سکے ملک و دوالیہ پن کی حال تک پہنچا چکے تھے مگر آپ نے دیکھا کہ اللہ کی مدد سے عوام کے تعاون سے حکومت کی کوشش سے اس معاشی بہران پر جو فوری معاشی بہران تر قابو پایا گیا دوسری اپرچونٹی ان کو اس وقت نظر آتی ہے جب کرونا کا بہران ہوا جب کرونا کی وبا آئی پوری دنیا میں جو معیشت تھی وہ سگڑتی جا رہی تھی ایک قیامت سگڑا برپا تھی الحمدللہ پاکستان اس وبا سے بھی اچھے طریقے سے نبردازما ہوا اور آگے بڑا آخری امید جو ان کو نظر آئی وہ تھی جب فیٹف کے بلز والا معاملہ آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے جو خطے کی صورتحال ہے اس میں پاکستان اور بلخصوص اور دیگر اسلامی ممالک ان پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہاں پر ایک انسٹیبلیٹی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فیٹف جہاں پر بھارت ایک گروپ کو لیڈ کر رہا ہے ان کی کوشش بھرپور یہ رہی کہ یہ بل کسی طرح یہاں سے پاس نہ ہو سکے پاکستان جو ہے دنیا میں ایک زمدار اور امن پسند ملک کے طور پر سامنے نہ آئے لہٰذا انہوں نے اس موقع کو غریمت جانا کمزوری یہ تھی کہ یہ نمبر گیم تھی اور اس میں نمبر کے حوالے سے خصوصاً ایوان عبالہ میں ہمیں مشکلات کا سامنا تھا اور ہمیں ان کا تعاون درکار تھا بجائے اس کے کہ ملک کی مفاد میں ملک کے انٹرسٹ میں وہ اپنا دستے تعاون دراز کرتے اس موقع کو بھی ایک پولٹیکل بارگیننگ کے لیے استعمال کیا گیا اور پولٹیکل بارگیننگ پھر اسی نکتے پر تھی کہ ہمیں ایناروں دیں ہمارے معاملات کو آسان کریں جب یہ تمام مراحل سے ناکامی ہوئی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ حکومت سے ہٹا کر ریاست کی طرف موڑا یعنی حکومت سے ہٹ کر اب انہوں نے جو نشانہ بنایا وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو عدلیہ کو اور فوج کو عدلیہ کی تضحیق کیا عدلیہ نے خود کہا کہ یہ جس طریقے سے غلط بیانی کر کے جھوٹ بول کر تمسخر وڑاتے ہوئے اس ملک سے فرار ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ خود اس کے لیے کافی ہے جہاں تک پاکستان فوج کی بات ہے تو پاکستان کے دشمن اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اگر پاکستان کی ریاست کو کوئی نقصان پنچانا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے پاکستان کی فوج کا جو ادارہ ہے اس کی سب سے بڑی طاقت ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ اعتماد اور محبت کا رشتہ ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جنگ ہو یا امن ہو یہ ادارہ ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا رہا جنگ میں یہاں پر شہدوں نے اپنا لہو دیا امن کی صورتحال میں بھی جیسے معاشی اگر معاملات میں مشکلات پیش آئی تو جہاں دیگر راتوں اداروں نے اور ڈیپارٹمنٹس نے بیل ٹائٹننگ کی کوشش کی وہیں پر فوج بھی اس میں ساتھ شامل تھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو بیانیاں ہے یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ جس کو حکمت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ہماکت ہے اور اس ہماکت کا ان کو جلد ہی عدالہ جلد ہی خیال آ جائے گا کیونکہ جو ابھی فواد نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ وہ اپنے جلسے جو ہیں وہ شفٹ کریں میریج ہالز میں میں سمجھتا ہوں کہ فواد سم میریج ہالز کا بھی کرایا بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ محل روم پر ہی جلسے کر لیا کریں لیڈر تو ان کا ورچول ہو چکا ہے یہ جلسے بھی ابھی ورچول ہو جائیں گے آخر میں میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک نے آگے بڑھنا ہے اس ملک کے دارے جو ہیں انشاءاللہ وہ مضبوط ہوں گے اور عمران خان پرائم نسٹر کی قیادت میں اس ملک میں انصاف کا بولبالا ہوگا اور جس کو جس کا جو جائز مقام ہے وہ اس کو ملے گا بہت بہت شکریہ سوال آپ سے یہ ہے کہ پانچ دن پہلے نوازلی میں تقریب کی ہے پانچ دن سے اسٹرکٹر دیلی کے چار باقی مدرہ ہیں جو ان کی تقریب کو لے کے کچھ جان رہے ہیں بار بار اس کو لگتا ہے کہ ان کی تقریب کی اور پانچ دن صاحب خاصی سے پریشان ہے دوسرا سوال اس کے ساتھا یہ ہے کہ جو آپ نے جو سر جب پہنچ کی آپ بات کرتے ہیں آداروں کی بات کرتے ہیں تو آپ کی پریس کانفرنس پہنچ کا نام بھی آداروں کا نام بھی تو آپ نہیں کمیتے کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں آداروں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے جو ہے ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں جواب میں کہ آٹھ گھنٹے ٹی ویوں نے بھی تو چلنا ہے نا آپ کو بھی تو کچھ جو ہے وہ چوروں نام نے دینا ہے یا نہیں دینا تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ میڈیا سپیس جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑ سکتے پاکستان جو ہے اتنا زیادہ میڈیا ہے تو اس لیے آہ میڈیا سپیس جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑی آتی اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نہیں کریں گے تو آلڑی نوکریاں بڑی کم ہوتی جا رہی ہیں پھر اور مسئلے آ جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے فوج کو کہا ہمارا جو فوج کے متعلق بیانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی ریاست کی زامن ہے اور جو پی ایم ایل این کا بیانیاں ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہداروں کو کمزور کریں اس سے بنیادی فرق ہے دونوں یہ بتائیے دونوں کو شاملہ لازم کرا کیا تینکیو پاکستانی 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 جو بیانات دونوں ان کی انداروں کے لیے جا رہی ساتھی اور کسکر ہے یہ کنو گئی رکھتا ہوتا ہوتا ہے بس کے رات بس کے واقع ہوگی پاکستان کو بازیہ دونوں کو لانے کے لیے ایکی کانوکستانی کیا پتک لاکھتا ہوتا ہے دونوں کو سوال نہیں جو ہم سب سے دے رہے ہیں تو یہ انگرسٹک سرے پاکستانی پاکستانی بس اس کے اوپر میں آپ کو پہلے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ پتا دوں دیکھیں ہمارا جو موڈل ہے وہ یہ ہے وہ بیوٹی کے اوپر زیادہ بیسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں کہ ایسی الیکٹرک کمپنیز جو ہیں ان کو ہم لے کے آئیں جو سرکار سے پیسے نہ لیں اور ایک بیوٹی موڈل جو ہیں ان کے اوپر یا پی 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 موڈلز کے ہو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ لے کے آئیں وہ اسلام آباد میں ہم یہ موڈل ایک بنا رہے ہیں اور اسلام آباد بھی انشاءاللہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک پورا شہر ہوگا جو پبلک ٹرانسپورٹ جس کی چلی جائے گی الیکٹرک کے اوپر تو اسی موڈل کو ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کی ضرورت ہے کراچی میں زیادہ جو ہے وہ پرابلمز ہیں دوسرا جو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے جانے دیں میں تو خیر اس وقت بھی کہہ رہا تھا بیمار نہیں ہے ان کو نہ جانے نہیں لیکن بارال وہ چلے گئے اب وہ دیکھی اب تو وہ کیا کر رہے ہیں اب تو وہ روزانہ نیا ریسٹورنٹ ایکسپلور کر رہے ہیں میفیر میں ایک دن ایک ریسٹورنٹ میں ہوتے ہیں دوسرے دن دوسرے میں اور اس وقت تو لگ رہا ہے وہ وہاں پہ وہ جو فوڈ ٹیسٹنگ کمپیٹیشنز ہوتے ہیں اس میں حصہ لینے لگے ہیں اگلے تو اس لیے میں چمجھتا ہوں کہ ابھی تو ان کو خود واپس آ جانا چاہیے دوسرا ظاہر ہے گورنمنٹ تو کاروائی کرے گی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نواز شریف کا کیس اس لیے مضبوط ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہے وہ ان کا سزای آفتہ ہیں باقی لوگ سزای آفتہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو فائدہ جائے ایک ادھر لے لیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے اس کے لیے لیٹر تو لکھ دیا ہوا ہے اور جو ہائی کمیشن ہے وہ اس کو پرسو جو ہے وہ کر رہا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھئے ہوتا یہ ہے سچی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو وہ ان ملکوں میں کئی ایجنسیز کے پھر ایسٹ بن جاتے ہیں اور ان کو لانا اتنا آسان نہیں رہتا یہ ایک پیچھیدہ کام ہوگا لیکن ان کو لانا ضروری ہے اور پاکستان کے عوام کا دیکھئے ہمارا کوئی عمران خان کا کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے نوازلیف سے ہمارا کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ دیکھیں عربوں روپیہ لے کے جو میرا آپ کا یہ جو ہمارے کیمرامین ہیں ہمارے جو سارے لوگ باہر ہیں ان کا پیسہ ہے جو لے کے وہ باہر چلے گئے ہیں ہم کہتے ہیں یا پیسے وابس کریں یا اپنی جیل پر کیسے آپ پوری کریں کوئی ذاتی لڑائی جگڑا تھوڑی ہے مجھے لگتا یہی ہے کہ سندھ حکومت ہر معاملے میں ہمارے ساتھ اگری کرے گی انشاءاللہ جو یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک ڈیفنیشن کا ایشو ہے جو آئین میں یہ ہوا ہے کہ جو ریکلیمڈ لینڈ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوگی یعنی جو زمین پہلے نہیں تھی ریکلیم ہوئی جیسے جزائر ہیں وہ وفاقی حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو اگزسٹنگ شہر ہیں سندھ حکومت ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے رہے ہیں تو وفاقی حکومت اگر کرنا چاہ رہی ہے تو علی زہدی صاحب کی منسٹری ہے بڑے زبردست وزیر ہیں ان کو موقع دینا چاہیے بلٹ کرنے یہ بتائیے چاندہ پارٹی نے آج لیلی نکالی ہے باہتر یہ بتائیے باہتر تباہی ہوا باہتر تباہ باہتر تباہ باہتر تباہ باہتر تباہ باہتر تباہ باہتر تباہ دیکھیں وہ ایک سیاسی جماعت ہے ان کو ریلیز وغیرہ جو کرنی کا حق حاصل ہے لیکن میں اس پہ ضرور حیران ہوں کہ صوبائی حکومت اپنے خلاف کیوں ریلیاں کر رہی ہے عام طور پہ تو ریلیز بندہ کرتا ہے کسی حکومت کے خلاف کوئی اپوزیشن وغیرہ یہ پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہوئے یہ ریلی کریں یہاں پہ تو سمجھ آتی ہے تو ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہم نے تو کسی پہ بھی پابندی لنے لگائی ہم تو جاتے ہیں نواز شریف صاحب کو مریم بی بی کو تمام لوگوں کو بولنے کا موقع ملے کیونکہ جتنا وہ بولتے ہیں وہ خود کو ایکسپوز کرتے ہیں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ ہے اور ایک پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے عزر صدیق صاحب ایک بڑے سینئر وکیل ہیں وہ گئے ہیں پیمرہ انہوں نے کہا جی آپ کنٹمٹ کر رہے ہیں آپ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف ایک کونوکٹڈ جو صدا یافتہ ملزمان ہے ان کی آپ تقریریں نشر نہیں کر سکتے لہٰذا پیمرہ نے عدالتی حکم کے اوپر اس پہ جو ہے یہ پابندی لگائی ہے میں انکریج کروں گا پی ایم ایل این کو اور باقی لوگوں کو کہ وہ اس کو چیلنج کریں اور اس کو ریورس کرائیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی تقریریں لوگوں تک پہنچیں کیونکہ جتنا بولتے ہیں اتنے ایکسپوز ہوتے ہیں ہمارے تو ظاہر ہے جی آئیڈیل ترین ہے سیول ملٹری ریلیشنشپ پاکستان میں اس سے بہترین تو ہوئی نہیں جتنے اس وقت بہترین ہے اور یہی تو پرابلم ہے یہ جو سارا بیانیہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اداروں پر پریشر ڈالا جائے کہ وہ حکومت جو روایت رہا ہے جو نواز شریف صاحب کی ساری سیاست رہی ہے اسی طرف لانا چاہتے ہیں لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوگی حکومت کا حصہ ہے ادارے دیکھیں نا فوج حکومت کا حصہ ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہے کہ یہ تو ہر چیف سے ان کی لڑائی ہوئی ہے کوئی صرف یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے آجانال آصف نواز صاحب کو دیکھیں وعید کاکڑ صاحب کو دیکھیں جانگیر کرامت صاحب کو دیکھیں پرویز مشرف صاحب کو دیکھیں یہی تو نہیں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ نواز شریف ہی صحیح ہے اور باقی سارے غلط ہیں کہیں پہ تو غلطی ان کی بھی ہوگی نا میرا نکھال ان سے استیفہ طلب کیا گیا انہوں نے خود البتہ جو ہے وہ استیفہ دیا ہے ابھی قبول کریں گے نہیں قبول کریں گے وہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور جو متعلقہ لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے فردوس نقفی صاحب اس انٹیگرل پارٹ آف ایٹ ہے زبیر صاحب کی بلانگ نہیں تو آپ روز کہیں کہ نہیں کسی نے رابطہ نہیں کیا کسی نے رابطہ نہیں کیا ہم تو بڑے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں تو اگلوں نے تو یہی بتایا ہے نا کہ بھائی جن آپ کی اوقات یہ ہے باقی چیزیں بھی سامنے لے آئیں گے تو پھر آپ موں دکھاتے بریں گے جی زناب حکم 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 کہ بھائی جو ہیں بزنس کر رہے ہیں ان کی بیگم جو ہیں وہ کچھ حصہ جو ہے ان کا بھی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک پورا کوئی دس پیجز کا اس کا جواب دیا وہ ہم نے وہ پرائیم منسٹر صاحب نے جو ایتھاریٹی ہے انہوں نے لاؤ منسٹر صاحب کو دیا لاؤ منسٹر نے اس کے اوپر دیکھا ہم نے کہا جی ہم مطمئن ہے اس سے اب اگر کوئی نہیں مطمئن فر اگزمپل آپ نہیں مطمئن تو آپ جائیے سپریم کورٹ میں کیس کر دیجئے نیب میں کیس کر دیجئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ زرداری صاحب اکل ماند آدمی ہے چوہدری فواد حسین پی ڈی آئی رہانماؤں کے ہمرا میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور آغاز میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں آلودکی کو کم کرنے کے لیے الیکٹرک ٹرانسپورٹ چلانے کا منصوبہ ہے اور گورنر سندھ کو الیکٹرک بسوں کا منصوبہ دے دیا ہے اسلامباد سے مطالق بھی انہوں نے بات کی کہا کہ اسلامباد کو جنوبی ایشیا کا موڈل سیڈی بنانے جا رہے ہیں جہاں الیکٹرک ٹرانسپورٹ چلے گی اور سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا تاکہ افسوس ہے کہ پیبلز پارٹی جیسی ایک لبرل پارٹی کی عادت ایک شدت پسند کر رہا ہے